اسلام علیکم آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی آج تین خبروں کے حوالے سے بات ہوگی ایک تو یہ کہ آئینی ترمیم اب کب پیش ہوگی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کے نہ صرف پارلیمنٹ میں نمبر گیم کنٹرول میں آ رہی ہے بلکہ سپریم کورٹ میں بھی اپنی نمبر گیم کو بھا لیا ہے اور مبینہ طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں بھی جو آٹھ ججز تھے ان میں سے کچھ ججز سائٹ سوچ کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے ب اس کے علاوہ جی جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اسلامباد میں جیسیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کرسٹیز بیکری والا واقعہ ہوا ہے اس سے کس کو فائدہ زیادہ ہوا ہے اور کس کو نقصان ہوا ہے اس واقعے کی ویڈیو وائرل رہنے کے بعد جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس میں دو بینیفیشلی سامنے آ رہے ہیں یہ وہ کون دو بینیفیشلی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جی تیسری خبر جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹی آئی کا احتجاج ک کل بھی ہو رہا ہے آہ ہافتے کو اور جمعہ کو بھی احتجاج ہوا تو احتجاج کمزور پڑھ رہا ہے پیٹی آئی کا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں امران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی آج بھی ایریالہ جیل مسافیوں سے اس پر بھی بات کروں گا انہوں نے جو بات کی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پیٹی آئی اب احتجاج کیا کرے گی جلسے ختم کر رہی ہے جلسوں کی کمپین ختم ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی آپ سے بات ہوگی سب سے پہلے جی کیا کرنا ہے کہ چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو کو لائک کر رہی ہے شروع کرتے ہیں جی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ حکومت آئینی ترمیم کب تک پیش کرے گی اس حوالے سے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق حکومت کی طرف سے مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں کہ وزرعظم جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں تقریر کریں گے وہ تقریر جمعہ کو ہو جائے گی اس کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں اگلے ہفتے اور اگلے ہفتے ہی حکومت کا تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کہ اگلے ہفتے آئینی ترمیم کو پیش کر دیا جائے اور اس حوالے سے اگلے ہفتے میں ہفتے کا جو پہلا دن ہے منڈے کو اس دن قاضی فائزہ صاحب نے کیس سننا ہے سکسٹی تری اے کے مطابق اور وہ کیس قانونی ماہرین کے مطابق کیس کے فیصلے جو ہے وہ زیادہ دن نہیں لگتے ایک دن دو دن تین دن میں اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جی کیس کی سماعت کے بعد سکسٹی تری اے اگر اس کا فیصلہ ریورس ہوتا ہے اور اب فیصلہ یہ آتا ہے کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا جن لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا لیکن ان کی رکنیت مطل ہو جائے گی اور رکنیت ختم ہو جائے گی اسمبلی سے ڈس کوریفائی ہو جائیں گے یہ اگر فیصلہ ہو گیا تو حکومت کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا اور حکومت جو ہے وہ اپنے نمبر رام سے پورے کر لے گی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اگلے ہفتے ہی یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے الیکشن کمیشن جو ریزرف سیٹس ہیں وہ حکومتی قرآن اتحاد کو دے سکتا ہے جو خط دکھا تھا سپیکر قومی اسمبلی آئے صادق نے ان کو کہ جی سیٹیں ہماری بنتی ہیں ایکٹی جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مذابک اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا ہے ہاں البتہ الیکشن کمیشن نے ابھی سپرنگ کورٹ میں اپیل دائر کیا کہ جی جو فیصلہ آیا تھا ریزرف سیٹس کے والے سے اس فیصلے کو سٹے کر دیا جائے کیونکہ ہم کنفیوز ہیں اور ہم کنفیوز ہیں تو آپ سٹے کر دیں جو ہی سٹے کریں گے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریزر جاری کر دے گا تو ابھی دیکھتے ہیں وہ کس طرح ریزر جاری کرتے ہیں لیکن حکومتی سائیڈ آپ تیاریاں کر رہی ہے کہ جی اگلے ہفتے ترمیم کو پیش کر دیا جائے اور ترمیم میں زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اکتوبر کے آخری ہفتے میں چیف جسیس قادف آئیسا کا میاد ختم ہو رہی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ارکانیں برونہ مرد سفر کرنا جسے میں نواز شریف بھی شامل ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو جائے اس کے بعد سفر کی جائے تیسی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی دبا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جائے کہ اس ترمیم کو چل سے چلد کیا جائے اس حوالے سے ہر لحاظ سے ہر چیز واضح کر دی گئی ہے اگلے ہفتے ایک اور ڈیولمنٹ بھی ہو رہی ہے اور آئیسا کے نیر چیف جنرل آسم ملک وہ جناب عوضہ سنبھا رہے ہیں لکھنے جنرل آسم ملک تو اس کے بعد سے ایک نئی پیش بندی شروع ہو جائے گی تو اگلہ ہفتہ اس لحاظ سے بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس میں بہت ساری ڈیولمنٹ ہو رہی ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو ایمپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ پر نظر رکھنے والے صحافی ہیں کے پیسے حماد حسن انہوں نے خبر دی ہے کہ جی سپریم کورٹ کا جو آٹھ رکنی بینچ تھا یا جو بینچ میں آٹھ حرکان تھے جن کا اکثریتی فیصلہ تھا اس میں سے آٹھ بھی نہیں رہے اور ان کے مطابق ان میں سے کچھ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے تین ججز ہیں ان کے حوال سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی بدلنے کو تیار ہیں مطلب بیسیکلی کہ وہ سائٹ سوچ کر سکتے ہیں اور قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ آ سکتے ہیں پہلے وہ تحرہ آٹھ رکنی بینچ تھا جیسے منصور علی شاہ کی قیادت میں اس سائٹ پہ بینچ تھا اب وہ اس سائٹ پہ آ سکتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں قاضی فائصہ کی اکثریت ہوتی جائے گی قاضی فائصہ صاحب ایسے ہی پارفل ہو چکے ہیں جب سے ان کے پاس پریکٹیسن پروسیجر بل میں اپنی مرضی کا ایک میمبر تائنات کرنے کی آثارٹی آئی ہے حکومت کے آرڈینس کے تیار تو اس کے بعد ہی ہو چکا ہے تو اگلا ہفتہ حکومت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا اور حکومت اس کو اپنے لیے ایک خوشگوار ہفتے کے طور پر دیکھنی ابھی تک لیکن باقی چیزوں کا تو اللہ کے پاس علم ہے لیکن حکومت کے خیال ہے کہ اگلے ہفتے میں وہ کافی اہم پیشرفتیں کرنے میں کامناب ہو جائیں گے مرسا جی اب آتے ہیں جسس قاضی فائصہ صاحب کی وائرل ویڈیو کے حوالے سے اس حوالے سے میری سپریم کورٹ کے ذرائع سے بھی بات چیت ہوئی ہے باقی بھی تو پتہ چلا ہے کہ جی قاضی فائصہ صاحب نے تو کوئی کاروائی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ بیجی گئی تھی ہاں وائرل ویڈیو کے معاملے پہ ابھی تک کوئی صاحب نے پیشرفت نہیں آیا سکی کہ اس پہ کیا ریکشن ہے جو سپریم کورٹ کا لیکن جو وائرل ویڈیو سے پہلے کی پوزیشن تھی جب ان کے ساتھ بتہذیبی کی گئی تھی اسلامباد کی کرسٹیز بیکری میں اس کے بعد قاضی فائصہ صاحب نے اس بندے کے خلاف کو کاروائی نہ کرنے کا اندیا دیا تھا اور پولیس نے اپنا طور پہ جو کروائی کی اس کے بعد قاضی فائصہ صاحب نے کہا تھا کہ اس سے چھوڑ دیا جائے اس میں جو ایک شخص جو بولا تھا اس موقع پہ ایک لرکہ نے ویڈیو بنائی تھی اور ایک بولا تھا جو بولا تھا وہ ابھی تک مفرور ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں بھی نہیں ہے وہ مفرور ہیں باقی جو دوسرا شخص تھا اس کو پکڑا گیا تھا اور اس کو بھی کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا گیا تو اس کیس میں فائدہ کس کو ہوا ہے کرسٹیز بیکری پہ آج دیکھیں تو آج بھی جناب برش لگا ہوا تھا وہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے لوگ آگے تھے اور اس کو بند بھی کروانا پڑا بیکری کو تو جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوا ہیں اس میں پی ٹی آئی بینیفیشری نہیں ہے ایک تو ٹی ایل پی کو بڑا فائدہ ہوا ہے لیکن اس وقت یہ بات کی جا رہے تھی اس کا تعلق مبارک سانی کے ایسے تھا تو پی ٹی آئی نے اس چیز کو گراب کیا حالانکہ ٹی ایل پی کے بندے نے بات کی تھی لیکن پی ٹی آئی نے اس موقع کو گراب کیا اور سمجھا کہ جی ہماری طرف سے کسی نے کیا تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ میں کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو جو بینیفیشری ہیں اس وقت کہ میں آپ کو بتا ہوں کہ اس میں ایک تو بیکری کا آنر جو ہے وہ بینیفیشری ہے اور اس کو جناب ٹھیک ٹھاک اس کا پروفٹ بڑا ہے حالانکہ انہوں نے اپولوجی بھی کل کر دی ہے میں نے آپ کو اپولوجی کے لیٹر دکھایا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے سٹاپ کی نہ صرف ٹریننگ کریں گے بلکہ ہم اپولوجیز کرتے ہیں کہ کسٹمر کے ساتھ اس طرح ٹیٹ نہیں کرنچہ ہر کسٹمر ہمارے لئے معزز ہے تو گویا انہوں نے اپنے اس روئیے پر معافی بھی مانگ لی اور they are minting money like anything پیسے آ رہے ہیں ہر طرح سے لوگ ڈونٹ کھا رہے ہیں حالانکہ کسی نے مجھے کہا کہ ڈونٹ کی کوالیٹی کوئی اتنی بھی اچھی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں دو تین ڈونٹ کی کمپنیاں بہت اچھے اچھے ڈونٹ بنا رہی ہیں یہ بھی اچھے ہوں گے میں خود بھی ٹرائے کروں گا ڈونٹ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تو بزنسمن کا دیکھیں آپ جس شخص نے یہ بات کی تھی وہ تو مفرور رہا اور چلا گیا اس کو تو ملازمت سے بھی نکال دیا گیا ہے اور فائدہ بیکری پھر بھی اٹھا رہی ہے بیکری کو تو پانچوں گھی میں ہیں بیکری کا میں بتاؤں کہ ان کا بھی تعلق مذہبی خاندان سے ہے جو بیکری کے آنرز ہیں لیکن ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے ان کا تعلق کسی اور مکتبہ فکر سے نہیں ہے جو ظاہرہ ٹی ایل پی تو بریلوی مکتبہ فکر کے جماعت ہے تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لڑکا تھا کام کرتا اس کا کوئی تعلق اور مالک کا تعلق تھا تو مالکوں کی مفت میں مزے ہو گئے ہیں تو بینیفیشری مالک ہو گئے ہیں دوسرے بینیفیشری کازی فائز اس حساب میں میں آپ ہوتا ہوں یہ جو پی ٹی اے سمجھ گئے کہ ان کو بینیفیٹ ہوا ہے کازی فائز حساب کے لیے جو کے پہلے بہت متنازہ تھے اور ان کے حق میں کوئی سپورٹ نہیں آ رہی تھی اب بہت اوورولمنگ جو سپورٹ ان کے حق میں آئی ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی فیملی تھی بیٹی تھی وائف تھی ان کے سامنے ان کے ساتھ جو روئی اختیار کیا گیا وہ قابل تحسین نہیں تھا اور ایسے ایسے لوگوں نے بات کی ہے جو پہلے ان کی تنقید کرتے تھے تو اس سے کازی فائز حساب کو بھی ایک دوبارہ سے ایک وہ ملی ہے بوسٹ ملائے اور پی ٹی اے اپنے آپ کو اس کو کرنا چاہ رہی تھی اس کو ایک احتجاج کا پلیس بنا دیا جائے اس پہ یادگار بتمیزی تعمیر کر کے بقاعدہ کرسٹیز بیکری کے سامنے جناب بقاعدہ روز احتجاج کیا جائے اور دن کو بھی بنایا جائے کہ یہ یوم بتمیزی ہے لیکن وہ اتنا فائدہ پی ٹی اے کو نہیں ہو رہا جتنا فائدہ کے کازی فائز حساب کو اور بیکری والے کو ہو رہا یہ بیکری کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی میں آپ کو بتا رہا تھا تیسری خبر جی آج کی جو آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی اے کا احتجاج ہے اور پی ٹی اے نے اپنے جلسے ختم کر دی ہیں اور احتجاج کا تحریک کا شروع کیا ہے اور یہ بات کس نے کہی ہے یہ بات عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں بھی صاحبوں سے بات کرتے ہوئی یہ کنفرم کیا ہے کہ جی اب ہم جلسے نہیں کریں گے احتجاج کریں گے کیونکہ جلسوں کی پالیسی جو ہے وہ ماضی میں کی ہے لیکن وہ ڈیویڈنٹ نہیں پے کی کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی اسلامباد میں جلسہ کی اللہور میں جلسہ کی اللہور جلسہ رونگ ریزنز کی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ جیلی بن گندہ پور نہیں پہنچے لوگ کتنے تھے نہیں تھے کامیاب جلسہ اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا حالانکہ تعداد اچھی تھی میں نے آپ کو بتایا پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کی تعداد کہا جاتا ہے اس میں تھی لیکن علی بن گندہ پور نہیں پہنچے اور پھر عمران خان صاحب کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جلسوں سے ہو کیا رہا ہے کوئی تبدیلی تو نہیں آتی ایک اور جلسہ کر لیں ایک اور جلسہ کر لیں کیا ہو جائے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ اتجاج شروع کریں گے اور اتجاج کی حوالے سے میں آپ کہتا ہوں کہ ان کو پہلی نکامی آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہے جو سپریم کورٹ میں وکلا تھے ان کی درجن بھر سے زیادہ تھی تھوڑی سی اور وہ کچھ زیادہ نہیں تھے اور یہ بات پیتی ہے کہ ہم ہی جو وہاں میں موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تو اتنے تھوڑے سا وکلا کے ساتھ تو کوئی اتجاج کمیاب نہیں ہو سکتا تو آج انہوں نے کہا تھا جمعہ کو سپریم کورٹ کے باہر وکلا کے اتجاج ہوگا تو وہ تو ناکام ہو گیا اب کل کیل ہی تیہ کیا گیا ہے کہ جی پنڈی میں مختلف مقامات پر خاص طور پر لیاقت باغ کے سامنے اتجاج ہوگا تو وہاں پر ابھی میں دیکھ رہا تھا لیاقت باغ میں انہوں نے بار کو تو تعلی لگا دی ہیں اب باہر اتجاج ہوگا اور اتجاج کتنا کمیاب ہوتا ہے اس کے بہت کم امکانات ہیں کہ کمیاب ہوگا کیونکہ بظاہر پولیس کی بھاری نفری ہوگی اور کوئی بھی ورکر اس طرح کا سپیر ٹائم نہیں نکال سکتے کہ وہ جا کے لڑنے بھڑنے کے لیے جائیں جلسہ ایک اور چیز کی اٹریکشن ہوتی ہے جلسے میں لوگ جاتے ہیں تقریریں سنتے ہیں لیڈرشپ سے ملتے ہیں جو اتجاج ہوتا ہے وہ پہلے بھی پی ٹی آئی جو ہے اتجاج کی متعدد کاز دے چکی ہے وہ اتنا کمیاب نہیں ہوا تو وہ یعنی پی ٹی آئی کی جو سٹیم ہے اتجاج والی وہ لوز ہو رہی ہے اور جلسوں والا پرگرام خود عمران خان صاحب نے ہی کینسل کر دی آج عمران خان صاحب کی میڈیا سے بات ہوئی اڈیالہ میں تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی وہ اب جلسے نہیں کریں گے اتجاج کریں گے کوئی جلسوں کے نو سی نہیں دیتے دیتے ہیں تو جناب ٹائم ایسا دیتے ہیں تین سے چھے تک پھر روڈز بلوک کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد شہر سے باہر وینیو دیتے ہیں تو ان تین وجہات کی بنیاد پر جلسوں کا پروگرام ختم کرنے کا فیصل ہے کہ پی ٹائی نے اور پی ٹائی کے اب یہ پروگرام ہے کہ آئندہ وہ اتجاج کیا کریں گے عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ میں صاحبوں سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی تین ایمپائرز ہیں یہ جو ہو رہا ہے تین ایمپائرز وہ تین کھلاری بھی ہیں چوتھیں ان کے ساتھ پی ٹی ایم ملی ہوئی ہے وہ اشارتاً اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسز کو ساتھ ملا رہے ہیں قاضی فائز انہوں نے پہلے سے ہی توسیح کا منصوبہ بنا رکھا تھا ہمارا انتخابی نشان لینے کا چیف جسز کا فیصلہ جانب دارانہ تھا سپرین کورٹ کے جیجز نے مخصوص نشیسوں کے کیس کے فیصلے میں یہ واضح کر دیا ہے انہوں نے پھر کہا کہ جی چیف جسز نے ٹرائبونلز کے بجائے الیکشن کمیشن کے ایمپائر کا فیصلہ کروایا تاکہ دو تھے ایک سیت حکومت کو دی جا سکے چیف جسز اب 63 اے کے پیچھے پڑ گیا ہے تاکہ فلور کلاسنگ کو جائز کرا دیا جا سکے اور انہیں توسیح مل سکے دنیا کے کسی چیف جسز نے ایسا نہیں کیا چیف جسز جیسی حرکتیں کر رہا ہے مجھے وہ ذہنی طور پر تندروس نہیں لگ رہا یعنی ان کو ذہنی طور پر تندروس نہیں لگ رہے انہوں نے کہا چیف جسز تھرڈ امپائر بھی توسیح چاہتا ہے اس کے لیے اسے پی ڈی ایم کی ضرورت ہے ان کو پاور میں رہنے کے ایک دوسرے کی ضرورت ہے اپنے اقتدار کے لیے یہ سپریم کورٹ قانون کی بلہ دستی اور جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ملک میں اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے ادارے تباہ ہو رہے ہیں انہوں نے ہمیں نو سی نہیں دینا تھا وہ جلسے سے متعلق بات انہوں نے ہمیں نو سی نہیں دینا تھا ہم اتجاج کریں گے انہوں نے ہمیں شہر سے باہر بیج دینا اور چھے بجے کا وقت دے کے سرکیں بلاک کر دینی ہم اسلامباد ملک پاکستان پر بھی اتجاج کریں گے پاکستان کے لیے اب کون کو نکلنا پڑے گا اب صرف اتجاج کریں گے اب صرف اتجاج کریں گے دس لاکھ لوگ ملک کا چھوڑ کر جا چکے ہیں ایسا ای ایف سی کو سرمایہ کاری کے لیے بنایا تھا مگر بنایا گیا تھا مگر پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے یہ اپنی ذات کے لیے ملک کو دبا کریں گے امران خان صاحب نے کہا تو یہ جی تین خبریں تھیں امیدہ آپ کو پسند آئیں گی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا اچھا لگا کیا برا لگا جہاں رہیں خوش رہیں آپ کو جمعہ مبارک